سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف کراچی میں خواتین بھی سڑکو پر آ گئیں تفصیلات کے مطابق نورد کراچی میں ادارہ جامعہ نور القرآن و جامعہ سیدہ کائنات لبنات کے تحت تحفظ نامو سے رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کیا گیا تحفظ نامو سے رسالت مارچ کا آغاز یوپی مور سے ہوا جو کہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا سخی حسن چورنگی پر اختتام پذیر ہوا تحفظ نامو سے رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کی سرپرستی محتمے میں عالی جامعہ نور القرآن عالمی روحانی اسکولر سید محمد علی شاہ نے کی تحفظ نامو سے رسالت مارچ کی خواتین نے بھارت میں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخی کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کی آقا کریم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی زبانیں کاٹ دیں گے محسن انسانیت حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی دنیا کی سب سے بڑی دہشتگردی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنماؤں نے سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے دنیا کی بدترین قوم ہونے کا ثبوت دیا بھارت سے اظہار نفرت کرتے ہوئے خواتین نے بھارت کے پرچم کو نظریاتش کر کے پیغام دیا کہ آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سے باز نہیں آئے تو بھارت کا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا جامعہ سیدہ کائنات کی معلمات نے تحفظ ناموس رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ سے عالمہ شبانہ قادریہ رزویہ عالمہ سیدہ فائزہ قادریہ عالمہ سیدہ سبا بخاری و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے پاکستان کی خواتین کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی امہ ختیجہ قبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہو امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے مشن پر چلتے ہوئے محسن انسانیت کی عزت و حرمت کا تحفظ کریں گے بھارتی جنونی ہندو اور نپر شرمہ سن لیں اپنی زبانوں کو تالے لگا لیں ورنہ زبان کاٹ دیں گے عاشقان رسول مر تو سکتے ہیں مگر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے عالم اسلام کو بھارت سے شدید نفرت کرتے ہوئے بھارتی مسنوات کا مکمل بائیکارٹ کرنا چاہیے حکومت پاکستان مزمت سے کام نہ چلائے عالمی سطح پر بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دلانے کے لیے کوششیں تیز کرے بھارتی ایجنتہ پارٹی کی ترجمان کو فوری گرفتار کر کے عالمی عدالت میں مقدمہ چلائے جائے بھارت کا میڈیا ہندتوا کے نظریے کو سپورٹ اور ملونہ گستاخی رسول نوپر شرمہ کی حمایت کر رہا ہے انہوں نے کہا پاکستان اسلام کا قلعہ اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے پوری دنیا کے مسلمان پاکستان سے امید وابستہ رکھتے ہیں دیگر مسلم ممالک کی طرح حکومت پاکستان بھی بھارت سے سرکاری سطح پر شدید احتجاج کرتے ہوئے بھارتی نازم الامور کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے اور ملک بدر کرے پاکستان کے عوام خواتین و مرد بچے و بڑھے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکومت کے ہر مضبط اقدام کے ساتھ کھڑے ہوں گے او آئی سی اور عالمی برادری بھارت کے اسلاموفوبیا اور اسلام دشمنی کا سخت نوٹس لیں موسیقی